تو نہ صرف یہ کہ سرچ ٹول میں جا کے آپ لارج کر سکتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لارجر دین بھی کر سکتے ہیں لارجر دین فور میگا پکسل ٹھیک ہے صحیح نا اس سے یہ بینفیٹ ملے گا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک زیکلی لکھ لیں مگر ان سم میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ چوہیسے درہ لیمٹیٹ ہو جاتی ہے جیسے اگر میں اس کو فور میگا پکسل کر دوں تو پوسیبل ہے کہ آپ کو آج لوگوں ملے ہی نا یہ ہے تھوڑا تھا ایشو باقی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کلر کے حساب سے بھی کہنا ہے کہ یہ صرف اس والے کلر میں چیز سائی ہے تو جتنے بھی لوگوں ہوں گے وہ اس کلر میں آ جائیں گے یا اس کے علاوہ ٹائم ہے بہت امپورٹن اس ویشے سے ہوتا ہے پاکسان بہتر کچھ بھی نہیں ہوتا مگر باہر پروبلم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں دو آپشن ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ رویلٹی فری ہوتا ہے یہاں تو دیادہ آپشن ہے مگر ایک ہوتا ہے رویلٹی فری رویلٹی فری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرا کوئی ایمیج ہے میں نے کچھ بنایا اور میں وہ پوری دنیا کے لیے فری رکھ دوں کہ ٹھیک ہے جو بھی کوئی یوز کرنا چاہیے یوز کل اور ایک کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹ پیٹ سے مطلب یہ کہ اگر کوئی فونٹ ہے یا کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی تصویر میں نے بنائی مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو چارج کروں تو اس کے میں پیسے رکھ دوں گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو یہاں پہ last option آ رہا ہوتا ہے لے بلڈ فور نون کمرشل یوز کی اس سے کیا ملے گا آپ کو کہ اگر کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جیسے انجیو کے لیے کام کر رہے ہیں یا ویسے بھی کمرشل کوئی کام نہیں کر رہے جس سے آپ کو پیسے ارن نہ ہو رہے ہوں اسٹوڈن لیویل پر کچھ کر رہا ہوں تو آپ یہ والا یوز کر لیں ٹھیک ہے یا اس میں ایک اور option ہے لیویل فور ری یوز ری یوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ہے جو مرضی ہے یوز کر لیں جس نے بنایا اس کو کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ کمپلیٹ رائٹیں گے اس کے ساتھ جو کہلیں ٹھیک ہے نا مگر یہاں پہ تو خیر کوئی پرابلم نہیں ہوتا کوئی بھی لوگ کو اٹھا کے کچھ بھی کہلیں مگر باہر کے لیے اگر آپ فریلانس کچھ کریں گے تو آپ کے لیے لازمی آپ کو اس کو ذرا جہل میں رکھنا پڑے گا اینیوی دوبارہ سے آ جاتے ہیں ہم اپنے اس پر اور یہ والا کرنے کے بعد میں ایس کو رائٹ کلک کرتا ہوں دیکھیں میں نے وہاں سے سینے نہیں کیا اگر میں یہاں سے سی لائتا تو کیا ہوتا چھوٹا ایکن آتا شوٹا ایکن آتا تو پرابلم آجاتا یہاں سے ہے بلکل کلک کرتے ہیں یہاں ڑھلی کروں to اگر میں اس کو ڈریکلی سی لیتا ہوں یا یہاں سے رائٹ کلک کر کے سیف کر لیتا ہوں دونوں میں کیا ڈیفرنس آئے گا آپ کو پاس آئے گا ہم نے کرنا کیا ہے بیسکلی کہ یہ والا لوگو ریپروڈیوز کرنا ہے دوبارہ سے ہم نے جینبہ بنانا ہے یہ والا لوگو اس لئے میں نے چوز کیا ہے کیونکہ اس میں تھوڑے پرابلم یہ ہے کہ اسٹریٹ ایجز نہیں ہے اس میں کہنا ہے کرو ہے وہاں پہ آپ کو ہینڈل کرنے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ بنتا ہے فائل میں جائیں گے اور اوپن کروائیں گے یہ والا لوگو اوپن کرواتے ہیں اب جیسے اگر میں اس میں کچھ کام کرتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں زوم ان کرتا ہوں یہ کون سا لوگو تھا بنانا مشکل ہے نا اس کو لیٹ آنے کا مل جا دی نہیں رہا نیکسٹ میں نے یہ کیا کہ آلٹر دبا کے اس کی کافی بنائی اور کافی بنانے کے بعد میں اس کو کیا کر رہا ہوں فلپ کروا رہا ہوں فلپ کیسے ہوگا یہ فلپ ایسے ہوگا کہ جب آپ بہا لکھ نکال گا آپ کو دکھا دو یہ روٹیٹ کے اندر ایک ٹول اس کا نام ہے ریفلیکٹ ٹول ریفلیکٹ ٹول چاہے یہاں سے کر لیں یا آپ ایک اور طریقہ ہے کہ اس پہ ڈبل کھلک جب کریں گے تو آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ پریوی جب آن کریں گے کہ یہ اس ڈیریکشن میں رکھنا ہے اس ڈیریکشن میں رکھنا ہے ہم نے اس ہی ڈیریکشن میں رکھنا ہے اس کو ہم آکے اوکے کر دیا ہم نے موو ٹول سے اٹھا کے واپس لیا ہے یہ یہی پہ رکھا رہن دیا وہیں سے ہم نے بنا لیا جیسے یاد ہے آپ کو یہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا یہاں پہ آکے بس ہم نے روٹیٹ ریفلیکٹ ٹول پہ ڈبل کھلک کیا اس کو میرر کروا دیا اور لیفٹ ایرہو سے اس کو اپنی جگہ پہ فلیس کروا دیا ٹھیک ہے یہ بن گیا یہ کیسے بنائیں گے یہ کوپی کر دیں گے اس میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ آلٹر دبا کے کوپی کر رہے ہیں مگر ساتھ میں شیٹ بھی دبائیں گے تاکہ بلکل سٹیٹ لائن میں آ جائے اس کے بعد اگر یہ دو بنی گئے ہیں تو دو کے ہم چار بنا لیتے ہیں یعنی کہ شیفٹ دباتے ہیں ان دونوں کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں دو یہ سیلیکٹ ہو گئے دو یہ سیلیکٹ ہو گئے آلٹر دبایا نیچے لے کیا ہے شیفٹ دبایا تاکہ سیدھی لائن میں آ جائے ہیں تو یہ ایکزیکلی اپنی جگہ پہ آ گئے پروگریس چیک کر لیتے ہیں نیچے بھی لیئر بند کرتے ہیں اب تک ہم نے کیا کر لیا یہ کر لیا مگر ایک چیز ہم بھول گئے وہ یہ کہ اس میں کلر کرنا بھول گئے تھے تو ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں بانا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ کلر کیا تھا کہ پہلے کلر کر لیا تھا پھر اس کے بعد کافی بنائی تھی دیسی طرح اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے پہلے کلر کر لیتے ہیں بعد میں اس کی کافی بنا لیتا ہے خیر وہ کر لی جائے گا نیکسٹ اس کے بعد ہم کیا بنا لیتے ہیں یہ چیز بنا لیتے ہیں اس میں اگر آپ نوٹس کریں بلیک کلر کے لائن آ رہی کیسے ختم کریں گے view میں جائیں گے hide artwork اچھا اس میں دیکھیں یہ جو چپ ہے اس کا ایک تو آوٹر کورنر گول اور اس کے اندر ہوففولی اندر بھی راونڈیڈ تو سب سے پہلے bottom والا حصہ بنا لیتے ہیں پہلے جتنا آپ zoom کر سکے اگر کبھی ایسا ہو جائے اور آپ کے بعد ذرا سی edge margin بچ رہا ہو تو آپ کیا کریں کہ tap دبا دیں ٹھیک اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ f دبائیں پھر ایک دفعہ اور f دبا دیں نہیں تو ایسے بھی چھوڑ دیں تو آپ کے بعد ذرا space بڑھا آ جائے گا یہ کیا ہوتا ہے expert mode ہوتا ہے اس میں benefit یہ ہوتا ہے full screen ہوتا ہے اس میں benefit یہ رہتا ہے کہ کام کرنے کا area بڑا ہوتا ہے تو commands مجھے پتہ ہی ہیں تو میں بس کوئی simply بنا لیتا ہوں کس طرح اس corner سے start کرتے ہیں drag کرتے ہیں مگر rounded rectangle لے کے ہیں اس کی corners جو ہیں بہت بڑے بن رہے ہیں ابھی میں باہر والا بنا رہا ہوں کیا کروں down arrow دباتا ہوں یہ sharp ہونے شروع ہوئے جب تک یہ adjust نہیں ہوگا مازل چھوڑتے ہیں space bar دباتا میں اس کو left پہ proper manage کرتا ہوں جب یہ ٹھیک ہو جائے گا چھوڑ دیں اس کے بعد یا تو اس کی copy بنا لیں یا ایک اور piece بنا لیں یہاں سے space bar دبایا left سے ملایا یہاں یہ ٹھیک لگنے لگے چھوڑ دیں دوبارہ سے f دبائیں گے ایک دفعہ اور f دبائے tap دبائے واپس آگیا بیچ میں ایک circle سا بنا ہے shift دبائیں place کر دیں اوکی یہ سب تو بن گیا مگر اب ہم نے یہ والی چیز بنانی کوئی ایک piece بنال لیں zoom in کریں accurate بنے گا کسی سے بنے گا rectangle سے بنے گا ایک rectangle اس کے بعد ایک اور rounded rectangle بنا لیں کیونکہ اتنا blur ہے کہ نظر نہیں آرہا اسی لئے resolution تھوڑی high چاہیے ہوتی ہے تاکہ exactly پتہ رہے کہ ہم بنا کیا رہے یہ بن گیا مگر ان دونوں کا color مجھے white رکھنا پڑھا کچھ نہیں آرہا پہ تو ان دونوں کو select کر کے میں اس کا fill white کر دوں تاکہ ایسے ہی چپ نظر آرہی جیسے کہ یہ اس کو بھی کام کر لیتے ہم کئے select کیا alter دبایا copy بنائی اس کی اور پھر ctrl d duplicate کے لئے دیکھیں ذرا سا بھی فرق آئے گا نا تو یہ کیا ہوگا dis balance ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ manually بھی place کیا جا سکتا ہے وہ پھر لمبا time لگے گا مگر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی بنا لیتے ctrl d اس کے بعد اس پورے کو select کریں گ 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 کیا فائد ہوتا ہے گ گ گ آلٹر دبائے آلٹر دبانے کے بار اس کو نیچے لیا ہے shift بھر بننا کیا ہوگا آلٹر دبانے سے اس طرح بھی ہو سکتا ہے shift دبائیں exactly یہ ہی پر آئے گا problem کیا ہے الٹا ہو گیا کیسے صحیح کریں reflect tool reflect tool پہ double click کیا ابھی بھی نہیں صحیح ہوا تو vertical کے بجائے اس کو horizontal کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب صحیح ok کر دیجئے ہم اگ موس اگر موس اگر سیلیٹ سیلیکشن ٹول ان دونوں کو سیلیکٹ کیا کس طرح یہ والا بھی سیلیکٹ ہے اسے میں نے group ہی نہیں گروپ کر لیتے پہلے ہم نے group کرنا بھول گئے دوبارہ سے group کر لیتے shift دبا کے اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کیا دونوں جن سیلیکٹ ہو گئی سیلیکٹ ہونے کے بعد اگر کوپی بنانے کیسے بنے گی اور کوپی بنانے کے بعد مجھے اس کو روٹیٹ بجائے ہم اس طرح کرنے کے کیا کرتے روٹیٹ ٹول سیلیکٹ کرتے روٹیٹ ٹول کہاں پہ تھا ریف لیک کیا انزار ہی تھا ٹول میں ٹول کیوں یوز کریں گا ویسی ہم ٹول ویسی موو کر سکتے ہیں تو ٹول کیوں یوز کریں ٹول میں کچھ ایکسٹر گری پہ کلک کروں پری ویو آف کر آن کروں تو یہ کیا ہو رہے یہاں تو آ رہے مگر ایشو یہ کہ پرانا ختم آتا ہے تو بجائے اس کے اوکی کروں یہاں پہ کابی کر دوں تو کیا ہوگا پرانا والا رہ جائے گا اور نیا والا کابی ہو جائے گا ایسی کلر فیل کرتے ہیں کس طرح سب سے پہلے کلر فیل کرتے ہیں کیونکہ اگر میں اس پہ کلر فیل کر دوں گا پہلے تو کیا ہو جائے گا سب بلوک ہو جائے گا یعنی کہ پتہ نہیں چلے گا کون سا کلر کھا پہ ہونا ہے تو اس وئے سے ہم یہ والا سرکل پہلے کلک کرتے ہیں آئی دروپر کلک کر لیا مگر یہ وائٹ ہونے کے ویسے نظر نہیں آرہا اینی وی یہ بن گئی اس کے بعد یہ تو بن جائے گا یہ میں نے بتائی دیا کہ یہ بنے گا پھر کاپی ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بنا دیں یہ کیسے بنے گا پینٹو سے بن جائے گا شفٹ دبا کے بنا لیں بنا جائے یہ ایک اور ریکٹینگل بیچ میں لگا لیں تاکہ شیئرز آجائیں یہ کیسے بنائیں گے ایک ریکٹینگل بنایا وائٹ کلر میں ایک اور ریکٹینگل بنایا بلیک کلر میں اس کے بعد اسی میں یوز کیا اپنے پولیگون ٹول اب ایک تو پولیگون اپنے جگہ پہ نہیں آرہا اس کے لئے بہت آسان طریقہ ہے اس پیس بار پریس کریں اور اس کو نیچے لیا دوسرا پرولم یہ ہے کہ 5 سائیڈ یا 6 سائیڈ ہے جس کی ویسے یہ مینج نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں میں ماؤس کلک دبائی 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 ایک دفع آپ دبائیں گے تو ایک اور ٹھیک منٹ اس کا آجائے گا ٹھیک ہے آپ صحیح ایک اور دفعہ میں نے کلک کر لیا اس کے بعد کل کتنا بڑا بنے گا ٹھیک ہے کلر فیل کر لیں سب پہلے جو کلر فیل ہو گا سب ہوگا اور کیا رہ گیا اور پوچھیں یہ تو بنی جائے گا نا یہ بھی بن جائے گا یہ بہلے یہ بہلے یہ بہلے بن جائے گا یہ یہ کیسے بنے گا یہ بن جائے گا تھوڑا مشکل ہے یہ کیسے بنے گا یہ بنے گا پورا شیف بہلے بہلے ہوگا ایک نائی لیے رکھتے 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 کرلی لیے کلر اس کے گرین کہل لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو یہ ہم نے اب تک بنایا ہے اس میں اس کا کلر فل کرنا رہ گیا یہ والے آئیس آپ کو سمجھ میں آگئی یہ بھی کر سکتے کہ اس پورے گروپ بنا کے کہیں اور ایک آد دو جگہ لگا دیں کیکہ